اور اب سیاست میں اپنی پارٹی اپنی پارٹی نے آشٹنگ مرگ میں ایک جلد سے کب نکار کیا تھا اور اس کنمنشن کے دوران اپنی پارٹی کے لیڈران نے خیالات کا اظہار کیا پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط کرنے کی کوشش بھی کی باد بھی کی یہاں اس موقع پر غلام حسن میر نے پارٹی کارپران سے خطاب کرتے ہیں کہ جمہور پشمیر میں اپنی پارٹی ہی وہ واحد پارٹی ہے جو کسی منشور کے ساتھ چل رہی ہے اور جس کے پاس ایک ایجنڈا بھی ہے باقی جماعتوں کی بات کرتے ہیں کہ بینہ ایجنڈے کے وقت کے رفتار کے ساتھ وقت کے ساتھ پہیاں بدلتے رہتے ہیں اور اپنی پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جو سچا ہی بتا رہی ہے حقیقت بتا رہی ہے اور اس حقیقت یہی ہے کہ اپنی پارٹی اپنے بلبوتے پہ ہی آگے بڑھ رہی ہے ملٹنسی ختم نہیں ہوئی ہے لیکن کنٹرول میں آ چکی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا تام جمہور پشمیر میں انتخابات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کی پارٹی لی آنے والے انتخابات میں دون مچا دیئے دیکھیں کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد کو ہم رول آوٹ کرتے ہیں لیکن پچھلی بار پولٹیکل ایفیئرز کے میٹی کی میٹنگ ہوئی میں نے اس کو اکتیار دیا ہے کہ وہ پندران دن میں لسٹ پولٹیکل ایفیئرز کو کمیٹی کو فراہم کرے گا کہ کہاں کہاں سے ہمارے امیدوار کھڑا ہوں گے میں یہ پہلے بتاؤں سپیکولیشنز میں بات نہیں کی جاتی ہے کیا ہونے والا کیا ہوگا سپیسپیکلی جو ہمارا ایجنڈا ہے اپنی پارٹی کا اس کے بینا جنبو کشمیر کے لوگوں کو اور کوئی چارہ نہیں ان کو یہ ایجنڈا اپنی ترقی کے لیے اپنی خوشالی کے لیے اپنے عزت کو بحفظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایڈاپٹ کرنا پڑے گا اور مجھے امید ہے اپنی پارٹی اپنے بل بوتے پر آگے بڑے گی اس وقت ہم اپنے لوگوں سے پوچھیں گے ہمارے لیے کیا چاہ رہے ہیں ایل جی کا کیا ہے اس میں یہ ایک گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک کارندہ ہے یہ ڈیسیجن میکنگ کہی اور ہے دیکھیں ہمارا ماننا ہے ملٹنسی ختم نہیں ہوئی ہے انڈر کانٹرول ہے ایسے حالات ہوں گے لیکن اس وقت جو سب سے بڑی تبدیلی ہے لوگ اس وقت امن چاہتے ہیں لوگ ترقی چاہتے ہیں لوگ خوشالی چاہتے ہیں شاید منتظر صاحب کی تقریر آپ نے پوری طور نہیں سوئی